حکومت اور فوج آمنے سامنے ہیں اگر کسی کو اس بات پر یقین نہیں تھا تو آج وزیراعظم کی تقریب نے تمہان چھپے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما فوزیہ وحب سے فوزیہ وحب صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کیا کہتی ہیں کیا حکومت اور فوج مکمل طور پر آمنے سامنے آ چکے ہیں نہیں یہ تو خیر میں اس اس ایکسٹریم پہ تو کوئی بات نہیں کہوں گی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیول ملیٹری ریلیشنز ہمارے رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سن اٹھاون سے لے کے سن اکھتر تک ایک فوجی حکومت دو فوجی حکومتوں کا دور تھا پھر انیس سو ستتر سے لے کے اٹھاسی تک آپ نے ایک دور دیکھا وہ بھی فوجی حکوم رانو کا تھا تسلسل کے ساتھ ان کے لمبے لمبے پیریڈز ہوتے ہیں داز گیارہ یہ تو معمول ہے پھر نو سال آپ کو پرویز مشرف صاحب کا بھی ملا ہے اس دوران ظاہرے جو ملیٹری سیگمنٹس ہیں وہ بڑے پارفل رہے اور ان کے پاس وسائل بھی آئے ان ریاستی وسائل آئے اور ریاستی وسائل کی وجہ سے ان کے پاس کلاوٹ میں اضافہ ہوا ہے جبکہ ہماری جو سیویلین گاورمنٹ ہیں وہ بہتی یعنی فریجائل ہمیشہ رہی ہیں تین سال بہت ہوا پانچ سال تو صرف بھٹو صاحب نے کیا پھر اس کے بعد یہ دوسری لمبے عرصے کے لیے حکومت آئی ہے پیپلز پارٹی کی جو اب پونے چار سال سے چل رہی ہے تو ظاہر ہے اس عرصے میں ساٹھ سالہ دور میں اگر چو سٹھ سال میں اگر آپ دیکھیں تو پلرا جو ہے وہ آپ کو ملیٹری سائٹ کا بھاری مل رہا ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہم اس کو ری وزٹ کریں اس کا اثر اور جائزہ لیں کہ ہمارے کس قسم کے تعلق آتے ہیں اس دفعہ کس سے خطرہ حکومت کو پونے چاپ کہتی ہیں کہ پورے ہو چکے ہیں تو آپ کیا نہیں لگتا کہ پانچ سال پورے کر پائے گی حکومت کس طرح کے خدشات ہیں آپ لوگوں کو نہیں خدشات تو کوئی نہیں ہیں بات یہ ہے کہ ابھی فیڈریشن ابھی یہ میمو کیس کا جیسے چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اس میں فیڈریشن نے ایک موقف اختیار کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری جانب سے جو دوسرے فریق ہیں جن کو نوٹس بھیجا گیا تھا جواب دینے کے لیے انہوں نے بالکل مختلف بیان دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میمو کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک سازش ہے اور اس کا مقصد پاکستان کو منقصب کرنا ہے پاکستان کی سیکیورٹی سسٹم کو میلائن کرنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جبکہ اس جانب سے بیان آیا کہ میمو ایک حقیقت ہے اب دیکھیں یہ ذرا سا کانٹرڈکشن تو آ رہی ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کر ایسا ہو رہا ہے پیرل یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں بھی ہے اور قومی سلامتی کمیٹی میں بھی اس پر بات چی چل رہی ہے یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ سازش کی جا رہی ہے کون سے اناثر ہیں جو سازش کر رہے ہیں ریاست کے خلاف میں اس سلسلے میں آپ کو واضح جواب تو نہیں دے سکتی ہوں لیکن جو پیٹیشن داخل ہوئی ہے جس نے ایکسپٹ کی ہے اور جس نے اس آرٹیکل کی بنیاد پر فوراً اقدامات بھی اٹھائے ملاقات بھی کی یہ ڈی جی آئی سائی کی بات کر رہے ہیں آپ یہ کون سا فریق ہے وہ ہوئی جی یہ کس فریق کی بات کر رہے ہیں آپ میرے خیال میں آپ اس کو پڑھ کے سنا دیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کہا کہ آج تو ہمیں وضاحت کر دی جگہ کہ کس فریق کی ملاقات ہوئی تھی میمو کے معاملے پر نہیں دیکھئے اب منصور اجاز ایک انتائی مشکوک کردار کا آدمی ہے اور اس نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے الزامات لگائے اور اس آرٹیکل کو جہاں سے پورا سلسلہ شروع ہوا ہے دس اکٹوبر کو اس میں دو جملے اس نے مشکل سے لگائے ہوں گے صدر مملکت پر اور سفیر پاکستان پر باقی دو چپٹرز اس نے آئی ایس آئی کو اور آئی ایس آئی کی کوئی ایس ونگ ہے جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے اس کو ملائن کیا اور کار کے یہ روگ ایلیمنٹ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ڈیکلیئر کر دینا چاہیے اچھا پھر اس کے بعد اس نے جب اس کو ڈینائل آیا تو اس نے جو میموز اس نے بھیجے ہوں گے مائک مولن کو وہ اس نے چھاپ دی اول تو وہ کیسے کی آپ کو معلوم ہے بلیک بیری پہ جو بھی کمیونکیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پرائیوٹ ہے اور بلیک بیری کمپنی اس معاملے میں بڑی سٹرنجنٹ ہے وہ اس میں کوئی ریایت کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو شاید یاد ہو بلیک بیری جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں ہو سکا آم سعودی عربیہ میں قطر میں یو اے ای میں اور انڈیا میں یہ چار وہ ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری مارکٹ چاہیے تو آپ کے جو یہ سسٹم ایف کمیونکیشن وہ ہمارے سامنے فوزیہ صاحبہ اس معاملے پر پہلے بھی بہت ڈسکیشن ہو چکا ہے اور معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سمات ہے ساتھی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے اس پر بہرحال آگے چل کے کلیریفائنگ ہو جائیں گی چیزیں سوال میرا آپ سے وزیراعظم سے متعلق ہے کہ وزیراعظم نے آج جو تقریر کی اس میں فوج پر کیے گیا احسانات بھی گنوائے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں اگر کوئی حقیقت میں ہوا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں ذکر کرنا چاہیے کیا آپ بتائیے جی ایچ کیو پہ جب حملہ ہوا ہے تو کیا ہم نے کوئی بات جی ایچ کیو سے متعلق کوئی کہی ہے ہم چھپ رہے جب دو مئی کا واقعہ ہوا اور ہم اپنی ملٹری کے کہنے پہ بلند و بانگ طریقے سے کہتے تھے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں نہیں ہے اور وہ پتا چلا گیریزن ٹاؤن میں پایا گیا اور چھ سال سے رہ رہا تھا نہیں فوجی صاحبہ لیکن یہ اس وقت کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ بڑے اہم فیکٹر ہے اس معاملے میں یہ اس دفعہ کی ٹائمنگ آج کی ٹائمنگ کیوں چوز کی گئی آپ کا یہ آپ کا نقطہ نظر ہوگا کہ ٹائمنگ ہے اور کیا نہیں ٹائمنگ ہے if the president if the prime minister has decided you should listen to him you should respect بہت شکریہ آپ کا فوزیہ وحب صاحبہ بہت شکریہ